ابھی میں کوئی سپرینٹ کرنے والی ہوں ہل پارٹ ون تو مووی کے سٹارٹنگ ہوتی ہے ایک سائنٹس کو دکھاتے ہوئے وہ کچھ گریپی اینیملز اور ریپٹائلز کے دی این اے کو ملا کر ایک خاص چیز بنا رہا تھا اس کام کے لیے اسے کرمنٹ بھی فنڈز دے رہی تھی لیکن جب اسے چیز نہ بنی تو کرمنٹ نے اپنے فنڈز روک لیے تو اس سائنٹس نے اکیلے میں اس پر کام کرنا شروع کر دیا اور فائنلی اس نے وہ میڈیسن وہ فنم بنا لیا جس پر نہ تو کسی بیماری کا اثر ہوتا تھا اور نہ ہی کسی اور زہر کا اور وہ میڈیسن اس نے خود پر ٹیسٹ کی اسی دوران اس کا ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام بروز رکھا اس سائنٹس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے بیٹے میں بھی اس چیز کا اثر آ چکا ہے جس میڈیسن کو اس نے خود پر ٹیسٹ کیا تھا تو وہ اس چیز کا حل نکالنے لگتا ہے کہ کیسے اس کے اثر کو ختم کیا جائے دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بروز کو جب کوئی چوٹ لگتی تو وہ ہستا رہتا تھا یعنی نہ تو اسے کوئی درد ہوتی تھی اور نہ وہ کبھی بیمار ہوتا تھا بروز کے فائدر کو گرمن کی بعد نہ ماننے پر چوب سے بھی نکال دیا جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سال بیٹھ چکے ہیں اب بروز کسی اور فیملی کے ساتھ رہتا ہے اسے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے پیرنٹس مر چکے ہیں اب بروز بھی سائنٹس بن چکا ہے اور اس کے ساتھ ایک کولیگ ہوتی ہے جس کا نام روز ہوتا ہے وہ دونوں ایک دوشے کو کافی پسند کرتے تھے یہ دونوں اس بات پر سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی زخم کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے تب ہی ان کے برس ایک سول جراتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم آرمی کے لئے کام کرو لیکن یہ لوگ اسے منع کرتے تھے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا فائدہ ساری دنیا کو پہنچے لیکن وہ آرمی آفیسر انہیں وان کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے وہاں آفیس میں روز کو ایک عجیب ساتھ میں نظر آتا ہے جو کہ بروز کے آفیس میں جا کے اس کا ایک بال اٹھا کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے یہ دراصل بروز کے فائدہ تھے جو کہ ابھی بھی زندہ تھے اور انہوں نے بروز کا بال اس لیے اٹھایا تھا تا کہ اس کا ٹی اے نے دیکھ سکیں آفیس میں روز اور بروز جن ریز پر کام کر رہے ہوتے ہیں ان ریز کی مشین خراب ہو جاتی ہے بروز اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ ریز اسی پر پڑ جاتی ہے انگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ بروز کو بہوش آ چکا ہے کیونکہ جب ریز پڑھتے ہی وہ بہوش ہو گیا تھا تو اسے ہوسپیٹل لے جایا گیا تھا اس کے پاس روز بھی بیٹی ہوتی ہے جو اس سے کہتی ہے کہ یہ ریز تو کافی دینشریس تھی تمہاری چاند کیسے بچ گئی وہ کافی حیران ہوتی ہے لیکن بروز روز سے کہتا ہے کہ روز چھوڑو اس بات کو میں بہت انیچیٹک فیل کر رہا ہوں مجھے کہیں درد نہیں ہو رہا وہ دونوں ہی اس بات سے حیران تو تھے لیکن ساتھ ساتھ خوش بھی رات کو بروز کے پاس اس کے بڑے فادر آتے ہیں وہ بروز کو بتاتے ہیں کہ میں تمہارا باپ ہوں لیکن بروز کہتا ہے کہ نہیں وہ تو مر چکے ہیں تو وہ سائنٹس یعنی بروز کے فادر کہتے ہیں کہ نہیں آرمی نے تم لوگوں سے چھوٹ بولا اور تمہاری کلیک روز اسی ہرمی جنرل کی بیٹی ہے جس نے میری ریسرچ کو بھی رکھوایا اور تم جس پر ریسرچ کر رہے ہو وہ چیز تمہارے اندر ہے تمہیں اور کہیں اس کو دوننے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں کسی کی مدد چاہیے بروز اپنے فادر سے کہتا ہے کہ میں آپ کی بات پر یقین کیسے کرلوں آپ اتنے سالوں بعد آ گئے ہیں جبکہ میں روز سے کئی عرصے سے پیار کرتا ہوں اب رات ہو جاتی ہے اور بروز اپنی لیب میں آتا ہے اسے سائنٹیس یعنی اپنے ریل فادر کی سب باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں اسے غصہ آنے لگتا ہے اور اس کی باڈی میں کچھ چین جیز ہونے لگتے ہیں اس کا جسم بڑا اور گرین ہونے لگتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت بڑا گرین کلر کا ہلک بن جاتا ہے یہ سب کچھ اس کے فادر بھی چھپ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے پاس آتے ہیں اور بروز کو یعنی ہلک کو اپنا پشپن یاد آنے لگتا ہے لیکن بروز وہاں کی ساری چیزیں توڑ کے وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن ہلک سے روز ملنے آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ لیب میں بہت عجیب چیزیں ہوئیں کیا تم کل لیب میں آئے تھے لیکن بروز کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا وہ اب ہلک بھی نہیں بنا ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو کل لیب میں نہیں آیا لیکن کل مجھے بہت عجیب خواب آیا اور ایک آدمی بھی آیا جو کہ خود کو میرے فادر کہہ رہا تھا تب ہی وہاں پر آرمی جنرل یعنی روز کے فادر آتے ہیں اور اپنی پیٹی کو باہر گاڑی میں بٹھا دیتے ہیں کہ تم فیلحال باہری رہو مجھے بروز سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے انفیکٹی آرمی جنرل یہ بھی جانتا تھا کہ یہ اسی سائنٹس کا بیٹا ہے اور یہ اپنے باپ کا چھوڑا ہوا کام بھی پورا کر رہا ہے وہ اندر آتے ہیں بروز کے پاس اور اسے کچھ باتیں کرنے لگتے ہیں اندر روز بروز کے فادر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بروز میں ایسا کیا ہے جو میری فادر اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اسے بات چیت کرنا چاہتے ہیں ہر بار تو بروز کے فادر کہتے ہیں کہ کیا تم میرے بیٹے کو اپنے فادر یعنی آرمی جنرل کے پاس چھوڑ آئی تم نہیں جانتی بروز کے بارے میں وہ سچ میں یونیک ہے اگر آرمی کو یہ پتا چلا تو اسے پکڑ لے گی اور دنیا بھی یونیک چیزوں کو اسپ نہیں کرتی دوسری طرف آرمی جنرل بروز سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے فادر کہاں ہے تو بروز کہتا ہے مجھے بس یہی پتا ہے کہ وہ مر چکے ہیں اور مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں باتا تو آرمی جنرل کہتا ہے کہ میں وہی ہوں جس نے تمہارے فادر کو جیل میں بھیجا اور تم جانتے ہو کہ میں ہر بات کا پتہ لگا کر ہوں گا اور اگر تم نے بھی مجھے صحیح انفرمیشن نہ دی تو میں تمہیں بھی جیل بھیجا دوں گا تو بروز کہتا ہے مجھے کچھ نہیں آت تو وہ آرمی جنرل کہتا ہے تو پھر تو تم اس کابل بھی نہیں ہوگی تو میں ایک لیب کو لو یا کوئی ریسرچ کرو تمہارا دماغ تا چھوٹے بچوں جیسا ہے اور یہ بات بھی آ جکنا میری بیٹی روز سے دور رہنا اس کے بعد وہ آرمی جنرل چلا جاتا ہے اور بروز کو ایک کال ریسیف ہوتی ہے جو کہ اس کے ڈیٹ کی ہی ہوتی ہے اپنے ڈیٹ سے کہتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کیا ظلم کر دیا مجھ میں کیوں یہ بیماری انجیک کی تو اس کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ یہ بیماری نہیں یہ پاور ہے اسے یوز کرو تو بروز کہتا ہے کہ نہیں میں اسے ختم کر دوں گا تو بروز کے فیادر کہتے ہیں کہ ویسے بھی روز اب تمہارے ساتھ نہیں ہوگی کیونکہ میں نے تمہارے ڈی این اے سے کچھ گریجورز بنایا تھے اور وہ میں نے اس کی طرف بھیج دیا ہے بروز فورن سے کول کارتا ہے روز کے گھر کی طرف نکل پڑتا ہے لیکن تب ہی راستے میں ایک آرمی آفیسر آ جاتا ہے بروز کو کافی غصہ آتا ہے اور اب وہ دوبارہ سے ہلک میں بدل جاتا ہے کافی جائنٹ اور فائنلی وہ روز کے گھر پان چکا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں بروز روز کو گاڑی میں مٹھا دیتا ہے اور تب ہی وہاں پر وہی کریچر کھتے آتے ہیں جنہیں بروز کے فادر نے میری ریڈ اصل میں چاہتے کیا ہیں اور میری بوڈی میں کوئی ڈن میڈیسن تھی جو کہ ریس لگنے کی وجہ سے سامنے آ گئی اور میں اب ہلک میں بن جاتا ہوں جب میں مجھے غصہ آتا ہے تو روز اسے تسلی دیتی ہے کہ غصہ لڑکوں میں تمہارے ساتھ ہوں اب اگلے دن روز اپنے فادر کو کال کرتی ہے وہ ان کی ہلک مانگنا چاہتی تھی بروز کے لیے لیکن وہ تھوڑی جانتی تھی کہ وہ تو بروز کے کھلے دشمن ہے اب جیسے ہی اس کے فادر کو پتا چلتا ہے کہ یہ بروز کے ساتھ ہے تو وہ اپنی آرمی وہاں پر بھیجتے ہیں وہ لوگ بروز کو بے ہوش کر دیتے ہیں اب آرمی والے اسے اپنے ساتھ لے آتے ہیں آرمی جنرل یعنی روز کے فادر کے پاس روز بروز سے کہتی ہے کہ میں تمہیں چلل ٹھیک کر لوں گی لیکن اسے کیا بتا تھا کہ اس کے فادر بہت ظالم تھے وہ بروز کو زمین سے ہزار فیٹ نیچے لے آئے تھے اور وہ اسے ہمیشہ کے لئے بے ہوش رکھنے کا پلان کر رہے تھے جب بروز کو یہ پتا چلتا ہے تو وہ اپنے فادر سے کہتی ہے کہ آپ بروز سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں تو اس کے فادر کہتی ہے کہ نفرت نہیں وہ خطرہ ہے خطرہ وہ اپنے ڈیٹ کے جہاں ایک پاہل سائنٹسٹ ہے تو بروز کہتی ہے کہ میں اسے جانتی ہوں آپ مجھے اسے ایک بار ملنے دیں تو اس کا فادر اسے اجازت دے دیتا ہے اور وہ سارا دن بروز کے ساتھ سپن کر دی ہے لیکن اس کے بعد اس کا فادر اسے کہتی ہے کہ آئندہ کے بعد تم بروز سے نہیں مل سکو گی کیونکہ اسے کچھ لوگ ہمیشہ کے لئے اپنے ساتھ لے جائیں گے دوسری طرف جب بروز کے فادر کوئی خبر ملتی ہے کہ بروز کون لوگوں نے پکڑ لیا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی ریسرچ اس طرح سے ختم ہونے نہیں دے سکتا وہ اس چکا جاتا ہے جہاں پر وہ ریس ہوتی ہے اور وہ ریس وہ خود پر ڈالتا ہے تاکہ وہ بھی اپنے بیٹے جیسے یونیک بن سکے اور اس کا کام پورا کر سکے اسے بچا بھی سکے لیکن اس میں ایک اور ریاکشن ہو گیا تھا وہ جس بھی چیز کو ہاتھ لگاتا وہ اس جیسا بن جاتا اور یہ بھی ایک اچھی ایبیلی لی تھی پھر محاضر بروز کے فادر روز کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے میرے بیٹے سے ملنا ہے تو روس کہتی ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے اسے وہ لوگ لگ کر جانے ہی والے ہیں تو بروز کے فادر کہتے ہیں کہ تمہارے فادر ہے وہ جو یہ سب کر رہے ہیں تو میں نے روک سکتی ہو تو روس کہتی ہے کہ نہیں میں انہی نہیں روک سکتی اور آپ مجھ سے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں جبکہ ساری غلطی آپ کی ہے تو بروز کے فادر کہتے ہیں کہ میری غلطی یہ تو اس میں DNA کے ذریعے آیا ہے اور میں چاہتا تھا کہ ایسا نہ ہوں میں نے کیا کیا نہیں کیا اس کو ختم کرنے کیلئے اور ابھی تو میں آپ لوگوں کی بھلائی جا رہا ہوں نا غلطی تو تمہاری فادر کی ہے جس نے میرے پروجیکٹ کو بند کر دیا ورنہ آج تک میں اس کی ریمیڈی اس کا کیا ڈھون چکا ہوتا وہ روس کو بتاتا ہے کہ ہاں مجھ سے جو غلطی ہوئی میں اس کو مانتا ہوں مجھے جب پتا چلا کہ میرا بیٹا بروس بڑا ہو کر دنیا کے لئے خطرہ ہوگا تو میں اسے مارنے کے لئے آگے بڑا تھا لیکن تب میری وائف پیش میں آگئی اور وہ چاکو اس سے لگ گیا جس کے وجہ سے وہ مر گئی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بروس پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے وہ لوگ اس کو الیکٹرکل شوکس دے رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کو غصہ آئے اور وہ ہلک بن جائے کیونکہ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ جب وہ ہلک بنے تو اس کی سکن اتار لیں اور اس کے دی این اے سے اور بھی کئی زیادہ ہلکس بنائیں جس سے وہ اپنا فائدہ اٹھا سکیں لیکن بروس خود کو غصہ نہیں دلاتا وہ کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے میں ہلک نہیں بنوں گا تاکہ یہ لوگ میرا یوز نہ کر سکیں لیکن اسے اتنا ٹورچر کیا جاتا ہے کہ وہ بیچارہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھر اسے ایک پانی کے ٹینک میں رکھ دیا جاتا ہے وہاں پر اسے کچھ ویشنز آنے لگتے ہیں کہ جب وہ کافی چھوٹا تھا تو اس کے فاتر اسے کس طرح سے مونسٹر سمجھ کر مارنے لگے تھے اور اسی وجہ سے اس کی مدر کی بھی ڈیتھ ہو گئی یہ سب یاد کر کے اسے غصہ آنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ فائنلی یہاں پر ہلک بن جاتا ہے اور اس گلاس کو توڑ کے باہر آ جاتا ہے وہ ساری آرمیوں سے بے ہوش کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ بروس یعنی ہلک پر فائرنگ بھی کرتے ہیں لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ بہت پاورفل ہلک بن چکا تھا چائنٹ بن چکا تھا وہ اس بلڈنگ سے باہر آ جاتا ہے اس کے پیچھے آرمی کا ہیلیکاپٹر بھی ہوتا ہے جس کے اوپر وہ چڑ جاتا ہے لیکن جب ہیلیکاپٹر زیادہ اوپر ہوتا ہے تو ہلک اپنا بیلنس کھو دیتا ہے اور پانی میں جا کر گرتا ہے اور پھر اس پر آرمی فائرنگ کرنے لگتی ہے لیکن ہلک وہاں پانی سے نکل کر شہر کی طرف آنے لگتا ہے جہاں پر روز بھی ہوتی ہے اور اسے بیجا ہوتا ہے اسی کے فادر یعنی آرمی جنرل نے بروز جب روز کو دیکھتا ہے تو وہ نارمل انسان بننے لگتا ہے اس کا حصہ کم ہونے لگتا ہے کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ اس کے خلاف کوئی سازش ہے اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر آرمی اسے دوبارہ سے پکڑ لیتی ہے اور جب روز کو پتا چلتا ہے کہ اس کے فادر نے اس کے ساتھ دھوکا کیا اس سے جھوٹ بولا تو اسے بہت برا لگتا ہے اور اسے اپنے فادر سے نفرت ہونے لگتی ہے اب یہاں پر بروز کے فادر بھی آتے ہیں جو کہ آرمی سے کہتے ہیں کہ مجھ آخری بار اپنے بیٹے سے ملنا ہے اس کے بدلے میں میں سرنڈر کرتا ہوں تم لوگ مجھے ارسٹ کر لو لیکن یہاں پر وہ بھی گیم کھیل رہے تھے کیونکہ اب ان کے پاس بھی تو پاورز آ چکی تھی وہ ان سے لڑنا چاہتے تھے اپنے بیٹے کے لیے اب بروز کے فادر بروز سے ملتے ہیں اور اسے کچھ باتیں کہنے لگتے ہیں تاکہ اسے غصہ آئے اور وہ ہلک بن جائے لیکن بروز بیچارہ کافی ویک ہو چکا تھا اسے غصہ بھی نہیں آ رہا تھا تو بروز کے فادر پورے شہر کی انرشی اور الیکٹریسٹی اپنے اندر ابزوب کر لیتے ہیں اور اس کا شوق وہ بروز کو بھی دیتے ہیں جس کی وجہ سے بروز اب فائنیلی ہلک بن جاتا ہے اور وہ دونوں لڑنے لگتے ہیں بروز کے فادر اسے اس لیے لڑے تھے تاکہ وہ اس کی انرشی اپزوب کر سکے تو ہلک اپنے فادر سے کہتا ہے کہ لے لیں آپ ساری لے لیں انرشی میری اور اسے کے ساتھ وہ انہیں اپنی انرشی دینے لگتا ہے لیکن وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بروز کے فادر اس کو کنٹرول ہی نہیں کر پاتے اور کہتے ہیں کہ نہیں رہنے دو تم ہی ہو جو اس کو کنٹرول کر سکتے ہو اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی ان پر بوم پھینک دیتی ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اب ایک سال گزر جاتا ہے اور روز کو اس کے فادر کی کول آتی ہے کہ اگر تمہیں بروز کہیں بھی نظر آئے ہلک کی فارم میں تو تم مجھے ضرور بتانا بے شک سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ مر چکا ہے لیکن مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے تو روز کہتی ہے کہ نہیں میں آپ کو کبھی بھی نہیں بتاؤں گی اور میں خود بھی یہ جاتی ہوں کہ میں اسے کب بھی یاد نہ کروں ورنہ وہ یاد بن کے دوبارہ میرے پاس آ جائے گا لیکن اس پارٹ ون گینڈ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بروز ابھی بھی زندہ ہے اور جنگل میں کچھ لوگوں کا علاج کر رہا ہوتا ہے اور اس نے اپنے غصے پر کابو پانا بھی کافی حد تک سیکھ لیا تھا اسی لئے تو کوئی سے پہچان نہیں پایا تھا کہ ہلک زندہ ہے یا مر گیا اور اسی کے ساتھ اس مووی یعنی ہلک کا پارٹ ون کسی اور ملک میں چلا گیا ہے اور وہاں کی لیب میں ہے کیونکہ اسے روز نے کال کر کے کہا ہوتا ہے کہ میں تمہارا علاج کر سکتی ہوں تو اس لیب میں آ جاؤ اب اس لیب میں اس پر ایکسپیرمنٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہ ٹھیک ہو سکے ہمیشہ کے لئے بروز ہی رہ سکے لیکن وہ ایکسپیرمنٹ فیل ہو جاتا ہے اور بروز ہلک بن جاتا ہے اسے بہت غصہ آتا ہے کہ یہ کیسا مزاک ہے وہ سب کو مار کر انچرٹ کر کے وہاں سے آ جاتا ہے اور اب کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے اور اپنی اس غصے والی عادت پر کابو پانے کے لئے یہ وہ یوگا کلاسز جوائن کر لیتا ہے اور ساتھی ساتھ وہ یہ بھی ٹرائے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ خود کو ٹھیک کر سکے اور ہمیشہ کے لئے بروز ہی رہ سکے حد کبھی بھی نہ بنے اب بروز جس کمپنی میں کام کیا کرتا تھا وہ بوٹلز بناتی تھی ایک دن کام کرتے ہوئے کا علاج ابھی تک نہیں آیا تھا وہ ریپورٹ جب آرمی جنرل کے پاس جاتی ہے یعنی روز کے فادر کے پاس تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جرمز یا یہ بیماری تو بروز صحیح لگ سکتی ہے اور وہ ضرور کہیں نہ کہیں زندہ ہے اس کا پتہ لگایا جائے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بوٹلز کس ملک میں بن دی ہیں وہ اپنی ساری آرمی کو مہابر بیجتا ہے بروز کو پکرنے کے لئے اور یہاں پر وہ لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں بروز کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ان کا مقابلہ کیسے کروں گا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہاں پر ایک بار پیر سے حل بننا پڑتا ہے اور اس کے بعد وہ ان کا مقابلہ کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے تاکہ اسے کوئی پکڑ نہ سکے اس بار اب جس آرمی لیڈر کو روز کے فادر نے ماں پر بیجا تھا وہ آرمی جنرل کو آکے کہتا ہے کہ دیکھیں مجھ سے تو وہ پکڑا نہیں گیا پتہ نہیں اس میں کیسے اپاور تھی وہ تو ایک بلکل جائنٹ کی طرح تھا تو آرمی جنرل کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو میں تمہیں اسے لڑنے کے طریقے ضرور بتاؤں گا اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بروز اسے ملک جا چکا ہے جہاں پر لیب میں اسے روز نے بلایا تھا وہ ایک انیورسٹی میٹمیشن لے چکا تھا جہاں پر وہ روز کو بھی دیکھتا ہے وہ اس کو کسی اور لڑکے کے ساتھ چلتا ہوا دیکھتا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ شاید یہ مجھے بھول چکی ہے اور اب اس لڑکے کے ساتھ ہے وہ کافی ہائر پروکنوں کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر جاتا ہے پیزا شاپ پر جہاں کونر اسے بتاتا ہے کہ ہاں وہ روز کا دوست ہی ہے جو کہ بہت اچھا ہے تم چھوڑو تمہیں میں ایک جوب دیتا ہوں جو کہ پیزا ڈیلیور کرنے کی ہے اس کے بدلے میں تو اس کے اوپر رہ سکتے ہو بروز انٹرنیٹ پر کسی کو بھی اپنی ایڈنٹیفیکیشن بتائے باتیں کیا کرتا تھا یعنی کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ہلک ہے یا بروز بس رینڈم باتیں اب ایک دن بروز کو اسی نیورسٹی سے پیزا کا اوڈر آتا ہے جہاں پر وہ پہلے پڑھا کرتا تھا وہ دیکھتا ہے کہ کمپیوٹر لیب میں کوئی بھی نہیں ہے تو وہ وہاں جا کر اپنا اکاؤنٹ لوگن کرنے لگتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کے نام سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن نہیں ہے وہاں پر اور نہ ہی روز کے نام سے ریلیٹڈ وہ اسی آدمی کو میسیج کرتا ہے جس سے وہ انٹرنیٹ پر باتیں کیا کرتا تھا وہ اسے سب کچھ بتاتا ہے بروز جب وہاں سے واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس پیزا شاپ میں روز بھیٹی ہوئی ہے نے اسی دوست کے ساتھ روز اسے دیکھ لیتی ہے لیکن بروز وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے اسے وہ کہیں پر بھی نہیں نظر آتا تو وہ واپس آتی ہے اور اس پیزا آنر سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ یہی پر رہتا ہے مجھ سے جھوٹ مت بولیے گا تو وہ پیزا آنر کہتا ہے کہ ہاں وہ یہی پر رہتا ہے اب بروز شہر چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے لیکن روز اس کے پیچھے آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ رکو نہیں ہے میں کبھی بھی تمہیں ارسٹ نہیں کرواؤں گی لیکن ایک بار میری بات پر غور ضرور کرنا یہ جو ڈیٹا ہے اگر ہم اپنے فادر کو دے دیں یعنی آرمی جنرل کو تو وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں تو گروز کہتا ہے نہیں نہیں یہ تمہاری غلط فہمی ہے یہ تمہاری ہی سوچ ہے کہ وہ کبھی میری مدد کریں گے وہ تو مجھے مار کری ہیں جیسے بھی کر کے میری سکنسی اور حلق بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے اور ہم روس کے فادر یعنی آرمی جنرل کو دیکھتے ہیں جو کہ اس آرمی لیڈر سے اپنا وعدہ پورا کرنے والے تھے جو انہوں نے اسے کہا تھا کہ تم فکر نہ کرو میں تمہیں بھی اتنا پاورفل بنا دوں گا کہ تم حلقہ مقابلہ کر سکو اور اسے پکڑ سکو وہ اسے کچھ انجیکشنز لگاتے ہیں اس کے فیس میں اس کی نیک میں اس کی سپائنل گورڈ میں یعنی بیک بون میں جس سے وہ بہت زیادہ ایکٹیف ہو جاتا ہے کافی پاورفل ہو جاتا ہے اب روس روس سے کہتا ہے کہ مجھے صرف یہ ڈیٹا چاہیے تھا میں یہاں پر زیادہ نہیں رو سکتا آرمی مجھے پکڑنے آنے ہی والی ہوگی اور بس اس کا یہی کہنے کی دیر تھی کہ آرمی وہاں پر آ جاتی ہے پتہ نہیں انہیں کس نے خبر دی تھی کہ یہ یہاں پر ہے وہ بھاگنے لگتا ہے اور آرمی پر اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے تب ہی ایک بریش پر اس کو قید کر لیا جاتا ہے اور تب ہی وہاں سے وہ بریش دوڑ کر باہر نکلتا ہے وہ تو پارہ سے ہلک بن چکا تھا اس پر ان سولجرز کی گولیوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا جیسے پہلے نہیں ہوا تھا تو آرمی لیڈر اپنے سب سولجرز کو کہتا ہے کہ اس کو ٹینک کے آگے رکھ کے شوٹ کرو اور اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا ہے لیکن ہلک میں بہت حمد ہوتی ہے بہت پاور ہوتی ہے وہ ان کو بھی پرتاش کر لیتا ہے اور خود کو ٹوٹنے نہیں دیتا زخمی نہیں ہونے دیتا پھر اچانک سے وہ اٹھتا ہے اور ان دونوں ٹینکس کو تباہ کر دیتا ہے ہلک آرمی کے ایک انسان کو بھی مار دیتا ہے تو آرمی جنرل کہتا ہے کہ ابھی اس کے پاس کوئی مت جانا یہ غصے میں اور سب کو مار سکتا ہے تو وہ اپنی بیٹی روز کو اس کے پاس بیشتا ہے کہ جاؤ اس کا غصہ تھنڈا کرو تاکہ دوبارہ سے بروز بن جائے ابھی وہ اس کے پاس جاتی ہے یا تب ہی آرمی کا ایک اور ہیلیکوپٹر آتا ہے اور وہ ہلک پر فائرنگ کرنے لگتا ہے ہلک اپنے ہاتھ روز کے گرد لپیٹ کے اسے پروٹیکٹ کر لیتا ہے تاکہ کوئی گولی اسے نہ لگے اور اس ہیلیکوپٹر کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے وہاں پر اس نے اس آرمی لیڈر کی بھی ہڈیوں کا چورا بنا دیا تھا جس نے اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر وہ وہاں سے روز کو لے کر پہاڑوں میں آ جاتا ہے جہاں پر اسے آرمی ڈونڈ ہی نہ سکے بیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی آرمی لیڈر ہسپیٹل میں ہوتا ہے اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کی ہڈیاں تو اب اس کابلینی رینگ کے جھوٹ سکیں اور یہ ہمیشہ کومہ میں ہی رہے گا لیکن تب ہی سپرائیسنگلی وہ اٹھ پیٹتا ہے اس کی ہڈیاں جھوٹ چکی تھے وہ بلکل ٹھیک ہو چکا تھا اور یہ اسی انجیکشن کی وجہ سے تھا جو کہ آرمی جنرل نے اس کو لگایا یہ دیکھتے ہوئے آرمی جنرل اس کے اندر وہ اور انجیکشن لگا دیتا ہے دوسری طرح بروس روز سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں حلک میرے اندر سے ہمیشہ کلے نکل جائے کیونکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے کی بانس اڑی جب حلکی نہیں ہوگا تو یہ پکڑیں گے کس کو بروس روز سے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ہم اس آدمی سے ملنے جاتے ہیں جس پر میں انٹرنیٹ پر رینڈم باتیں کرتا ہوں اس کی بھی ایک لیب ہے وہ مجھے جانتا تو نہیں ہے لیکن جب اسے پتا چلے گا کہ میں کون ہوں تو وہ ضرور میری مدد کرے گا اور آپ وہ دونوں اس کی لیب کی طرف چلتے ہیں اور فائنلی وہ اس آدمی سے مل لیتا ہے وہ رینڈم آدمی بروس سے کہتا ہے کہ مجھے تو لگا تھا تم کوئی جائنٹ ہو جیسے اپنے بارے میں تم باتیں بتایا کرتے تھے تو بروس اسے کہتا ہے کہ ہاں میں ہوں یہ میرا نارمل انسان کا ورشن ہے تو وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ دیکھو میرے پاس جو میڈیسن ہے وہ بہت سٹرونگ ہے میں نہیں جانتا کہ تم اسے کنٹرول کر سکو یا نہیں اسے پرتاش کرو بھی یا نہیں تم اسے مر بھی سکتے ہو کیا میں لگا دوں تمہیں تو بروس کہتا ہے کہ جان کی پرواہ ہے بھی کس کو میں تو بس ہلک کو ہمیشہ کے لی مارنا چاہتا ہوں اب اس کو لیب میں لے جایا جاتا ہے لیکن وہ میڈیسن انجیکٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اسے ہلک بنانا ضروری تھا اس لیے اس کو الیکٹریکل شوکس لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ غصے میں آکے ہلک بن سکے اور ایسا ہوتا بھی ہے روز اس سے باتیں کرنے لگتی ہے کہ دیکھو کسی چیز کا نقصان مت پہنچانا ہم یہاں پہ تمہاری بھلائی کے لیے ہی تو آیا ہے یاد رکھنا سب اور اسی کے ساتھ وہ رینڈم آدمی اپنی وہ میڈیسن اس میں انجیکٹ کر دیتا ہے جس کے بعد سے وہ ہلک اب بروس بننے لگتا ہے یعنی اصلی فارم میں آنے لگتا ہے ایک اچھا سا انسان وہ رینڈم آدمی کافی خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کا ایکسپیریمنٹ کامیاب رہا تھا اور اس نے اس بیماری کا حل بھی دھون لیا تھا اب وہ آدمی ان کو بتاتا ہے کہ کسی بھی بیماری کا علاج کرنا اب پوسیبل ہو چکا ہے مجھے بروس نے یعنی ہلس نے اپنا بلڈ بھیجا تھا اور اسی بلڈ ٹروپ سے میں نے کئی زیادہ بلڈ بنا لیا میں نے اسے کئی جانوروں پر ٹیسٹ کیا لیکن اس کے ریزرل سامنے نہیں آئے اب جیسا کہ میں نے اسے ہلس پر ٹیسٹ کیا اور یہ واپس بروس بن گیا اس کے بیماری ٹھیک ہو گئی تو ہم بروس کے باقی بلڈ سے بھی لوگوں کی بیماریاں ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن رولز اور بروس کہتے ہیں کہ یہ خطر ناک ہے آرمی بیسی کے پیچھے ہے اور اگر ان کو پتا چل گیا کہ یہ تمہارے پاس ہے تو وہ تمہیں بھی لے جائے گی یہاں سے اور ساتھ ہی ساتھ اسی خون سے کئی زیادہ ہلس بنائیں گے جو کہ دنیا تباہ کرتے ہیں گے یار اتنی ہی دیر میں وہاں پہ آرمی بھی آ جاتی ہے اور وہ لوگ بروس کو ایک بر پھر سے بے ہوش کر دیتے ہیں اور آرمی جنرل اب بروس کو اپنے ساتھ پکڑ کے لے جاتی ہے دوسری طرف اس رینڈم آدمی کے پاس وہ آرمی لیڈر آتا ہے اور اسے گن پوائنٹ کر کے کہتا ہے کہ مجھ میں بھی بروس کا بلڈ داخل کرو تاکہ میں بھی ہلک بن سکوں اب اس رینڈم آدمی کو نہ چاہتے ہوئی بھی ایسا کرنا پڑتا ہے اور جیسے ہی وہ اس کے اندر بروس کا بلڈ ڈالتا ہے تو وہ بہت زیادہ عجیب کریچر میں بدل جاتا ہے جس کی باڈی پر ترہاں درہاں کے گند گندے سپائیکس تھے یعنی اس کے سکن کافی گردری تھی وہ اس رینڈم آدمی کو کافی مارتا ہے اور اس کے لیب سے باہر آ جاتا ہے دوسری طرف اس آرمی جنرل کو سکرین پر ایک عجیب سا کریچر دکھائی دیتا ہے جو کہ نیچے زمین پر بھیر رہا تھا وہ سوچتا ہے کہ یہ ہلک یعنی بروس تو میرے ساتھ بیٹھا ہے تو یہ کون ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہی آرمی لیڈر ہے اور اس نے کیا کارنامہ کیا ہے اب آرمی جنرل کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کیونکہ وہ آرمی لیڈر جس نئی کریچر میں بدلہ تھا اسے روکنا تو اور بھی مشکل تھا کیونکہ وہ خطرناک والی کریچر جو تھا تو بروس کہتا ہے کہ دیکھا آپ نے میری بات نہیں مانی آپ نے مجھے پکڑنے کے چکر میں اپنے ہی بندوں نے آپ کو دھوکہ دے دیا اب آپ مجھے جانے تھے کیونکہ میرے علاوہ اسے کوئی نہیں روک سکتا آرمی جنرل بھی جانتا تھا کہ اس نے اپنی کئی آرمی بیجی کئی کوششیں کی لیکن وہ ہلک کو نہیں پکڑ پائے تو اس کاریچر کو کیسے پکڑ پائے گا لیکن پھر بھی آرمی جنرل کا پلان چینج ہوتا ہے اور وہ بروس کو نہیں جانے دیتا تو بروس سبردستی ہے ہلک کے دروازہ کھول کے نیچے جنپ لگا دیتا ہے اور وہ نیچے روڈ میں جا کر لگتا ہے جس سے روڈ ٹوٹ جاتی ہے اور وہاں سے باہر آتا ہے ہلک یعنی بروس اب ہلک بن چکا تھا اور اس کے سامنے وہی آرمی لیڈر کی کرییچر تھا وہی آرمی لیڈر والا کرییچر اس ہلک پر اٹیک کر دیتا ہے جس میں روز ہوتی ہے لیکن ہلک اسے روپنے کی کوشش کرتا ہے ان دونوں کی کافی فائٹ ہوتی ہے اتنی دیر میں ہلک دیکھتا ہے کہ روز کا ہیلکوپٹر کریش ہونے لگا ہے اور اس میں آگ لگ گئی ہے ہلک جا کے فوراں سے وہ آگ ہو جاتا ہے پھر ہلک دوبارہ سے اس آرمی لیڈر والے کرییچر کے پاس جاتا ہے اور کافی بڑی بڑی چین سے اس کا گلہ دوبانے لگتا ہے اور پھر اس کی چسٹ پر اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے اور وہ عجیب کرییچر وہی پر بے ہوش ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پر آرمی آتی ہے جو کہ ہلک پر فائرنگ کرنے لگتی ہے لیکن روز کے فادر یعنی آرمی جنرل ان کو روک دیتے ہیں روز اس کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں جانتی تھی کہ تم کبھی کسی گنگسان نہیں پہنچاؤ گے اور تم نے ہمیشہ سے اس دنیا کو بچانا ہی چاہا مجھے میری غلطیوں کے لیے معاف کر دو اور ساتھی وہ رونے لگتی ہے تو ہلک اسے چھپ کرواتا ہے یعنی اب اسے اتنا کنٹرول تھا خود پر کہ وہ ہلک بننے کے بعد بھی اپنی فیلنگز پر کنٹرول رکھ سکتا تھا اور اسے اچھے برے کا پتہ تھا تب ہی کچھ بری آرمی اسے پکڑنے کے لیے دوبارہ وہاں پر آتی ہے اس کا پیشہ کرنے لگتی ہے اور ہلک بھی جمز کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے وہاں سے اب اس واقعے کوئی ایک مہینہ گزر جاتا ہے وہ وہاں بھی یوگا اور کچھ ایکسسائزز کر رہا تھا تاکہ وہ کبھی دوبارہ ہلک نہ بل سکے اور پھر اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آنکھیں گرین ہو جاتی ہیں اس کے موں پر ایک سمائل آتی ہے یعنی اس نے خود کو کنٹرول کر لیا تھا اب وہ ہلک نہیں بن سکتا تھا اگر وہ ہلک والی پاورز یوز کرنا بھی چاہے تو بس اس کے آنکھیں گرین ہوتی تھیں اور بوم اس میں وہ پاورز آ جاتی تھیں تو یہ تھی اس کی سکسس اور اسے کے ساتھ اس مووی کا پارٹ ٹو بھی ختم ہو جاتا ہے تینکیو فور وچنگ